آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی زیر صدادت پنجاب پولیس کے آئی ٹی پروجیکٹ سبارے اجلاس ایڈیشن آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی آئی ٹی، ڈی آئی جی آپریشنز اور متعلق افسران نے شرکت کی پنجاب پولیس کا جشن ازادی کے موقع پر قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن صوبے بھر میں ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ، ہلڑ بازی، سیلنسا نکالنے سمیت دیگر خلاف ورزیوں پر درجنوں افراد گرفتار کر لیا گیا پتریاتہ راولپنڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تین روز قبل فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا اور گجران والا پولیس نے ڈکیت گینکس کے گرد گھیرہ مزید تنگ کر دیا اسلام علیکم سیف سٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبروں آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی زیرہ صدارت پنجاب پولیس کے آئی ٹی پروجیکٹس بارے اجلاس ایڈیشنل آئی جی اپریشنز، ڈی آئی جی آئی ٹی، ڈی آئی جی اپریشنز اور متلکہ افسران نے شرکت کی ڈی آئی جی آئی ٹی نے پنجاب پولیس کے آئی ٹی سے متعلقہ منصوبوں پر بریفنگ دی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس کا مستقبل آئی ٹی بیسٹ پولیسنگ ہی ہے شہریوں کو پولیس سے متعلقہ سروسیز کی بہ آسانی فرامی اولین ترجی ہے ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے عام آدمی براہ راست مستفید ہو اگلے تین روز میں شہریوں کی پولیس سروسیز تک براہ راست رسائی کا آئی ٹی بیسٹ میکانیزم مرتب کیا جائے آئی جی پنجاب نے آئی ٹی برانچ کو ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس کے آئی ٹی منصوبوں اور موبائل اپلیکیشنز کی فوری طور پر انٹیگریشن کی جائے فورس میں نئے بھرتی ہونے والے اہلکار اور افسران کو انفرمیشن ٹکنالوجی کے استعمال پر خصوصی ٹریننگ دی جائے فیلڈ میں تیجنات اہلکاروں اور افسران کی اپلیکیشنز اور آئی ٹی بیسٹ منصوبے پر آن جوب ٹریننگ کرائی جائے راولپنڈی میں تھانا ائرپورٹ کے علاقے میں فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے تین افراد جام بھگ آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے واقع کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے آرپیو راولپنڈی سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی انہوں نے سینئر پولیس افسران کو فوری طور پر موقع پر پہنچنے کا حکم دیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی پنجاب پولیس کا جشن ازادی کے موقع پر قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن صوبے بھر میں ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ، ہلڑ بازی، سیلنسا نکالنے سمیت دیگر خلاف ورزیوں پر درجن افراد گرفتار کر لیا گئے ہیں تیرہ اور چودہ اگست کو صوبے بھر میں ون ویلنگ پر دو سو سٹھ سٹھ مقدمات درج جبکہ دو سو چوراسی قانون شکن گرفتار کیا گئے ہوائی فائرنگ اور سیلنسا نکالنے پر چھبیس مقدمات درج اور چوبیس ملزمان گرفتار ہوئے پتنگ بازی اور دیگر قوانین کے خلاف ورزیوں پر ایک سو تین مقدمات درج اور ایک سو بارہ ملزمان کو گرفت میں لیا گیا لاہور میں ون ویلنگ، ہوای فائرنگ اور ہلڑ بازی کرنے پر پچاسی افراد گرفتار ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ خلاف ورزیوں کے مرتقی افراد کے خلاف ستھ قانونی کارروائی کی جائے گئے ڈولفن سکوارڈ کا تیرہ اور چودہ اگس کو مڈ نائٹ آپریشن قانون شکن اناثر کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے ڈولفن نے یوم ازادی پر نقص امن کا باعث بننے والے اناثر کے خلاف کریک ڈون کے دوران چوہتر ملزمان کو گرفتار کیا ڈولفن رات گے ون ویلنگ، ہلڑ بازی اور ریسنگ روکنے کے لیے متحرک رہی ڈولفن سکوارڈ نے شہر بھر سے ون ویلنگ، ہلڑ بازی کرنے والے اٹھاون ملزمان کو گرفتار کیا ہے ملزمان اپنے اور شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر خطرناک سٹنٹ کر رہے تھے یوم ازادی پر اسلحے کی نمائش، ہوای فارنگ کرنے والے تین ملزمان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے آٹھ عدالتی مفروران سمید پانچ آدھی ملزمان بھی ڈولفن کے شکنجے میں آئے گرفتار ملزمان کو متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے گلچن اکبال انویسٹیگیشن نے بارہ سالہ مریم، نو سالہ کنزہ اور بیس سالہ حمزہ کو ڈھونڈ کر ورسہ سے ملوا دیا ہنجر وال انویسٹیگیشن نے بیس سالہ صدرہ کو تلاش کر کے والدہ کے حوالے کر دیا ہے شیرہ کورٹ انویسٹیگیشن نے گیرہ سالہ اصغر کو ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا گھریلو نرازی پر گھر چھوڑنے والے سرفراز کو نواب ٹاؤن پولیس نے تلاش کر لیا ہے قلعہ گجر سنگ انویسٹیگیشن نے بائیس سالہ احتشام کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا ہے سمانہ آباز انویسٹیگیشن نے لا پتہ ہونے والے وقاس کو ڈھونڈ نکالا ڈی ایج انویسٹیگیشن اثر اسماعیل کا کہنا تھا کہ لواہکین کی درخواست پر ان کے پیاروں کو تلاش کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے ڈولفن سکوارڈ کا پتنگ بازوں کے خلاف گھیرہ تنگ نائٹ ایڈیشن کے لیے تیار کی جانے والی درجنوں پتنگیں برامت کر لی گئی ہیں ڈولفن نے دورانے پیٹرالنگ دو مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان نے چکمہ دے کر فرار ہونے کی کوشش کی لیکن ڈولفن سکوارڈ کے جوانوں نے تاکب کے بعد ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے درجنوں پتنگیں اور دور برامت ہوئی ہیں ملزمان نے پتنگوں کو مہارت کے ساتھ کارٹن میں چھپا رکھا تھا ملزمان مزمیل اور عمر کو تھانا شفیق آباد کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈولفن اسمان تاری کا کہنا ہے کہ ڈولفن سکوارڈ کائٹ فلائنگ کے خاتمے کے لیے قلیدی کردار ادا کر رہی ہے لہوڑ سے پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کو ختم کر کے دم لیں گے پتریاٹی ریولپنڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تین روز قبل فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزم مجیب عرفتلو نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر زمین کے تنازع پر محمد اثر اور محمد انور کو قتل کیا تھا ایس پی کوحسار حیدر علی کی زیرے نگرانے ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری ٹیم میں تشکیل دی گئی تھی پولیس ٹیموں نے جدیر ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم مجیب کو گرفتار کر لیا ملزم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے گجران والا پولیس نے ڈکیٹ گینگز کے گرد گھیرہ مزید تنگ کر دیا ہے تھانہ لدے والا وڑائچ پولیس نے مختلف مقدمات میں ملویس اور مطلوب چار اشتہاری مجرمان کو حراست میں لے لیا ہے گرفتار مجرمان کے قبضے سے دو کلو اکسو ساٹھ گرام چرس اور ناجاز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے مجرمان کے خلاف مزید کار روائی جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز